ٹھیک ہم میرا نام زلکرنین حیدر میں سالکر دوسےوں اور اب و دو میں میں کام کرتا ہوں میں آج اپنے ساتھ لہزار ہو شاہد کیلئے ان کی ایک میگزین ہے کہ بلد تک کی سیلکوٹ میں سیلکوٹ نے اس کے لئے ایک سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بلاغ کر لئے بلاغنگ کے لئے بلاغنگ ہے کیا چیز وہ ہم اپنے کاروبار میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اسے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آج کل انفرمیشن ٹیکنولوجی کی دور میں مختلف قسم کی ویب سائٹ مختلف قسم کے میڈیاز یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام سب سے پیسے ہم کما سکتے ہیں سب بہت آسان طریقے سے کما سکتے ہیں جبکہ یوٹیوب پہ بہت ہی ہیوی انٹرمز کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ایک ڈیلی موشن ہے کہ وہ بھی ایک ہیوی قسم کا کہ آپ اس کے پر ان کی ٹیمز اور کنڈیشن کو بڑک کریں تو وہ ہی پیسے کما سکتے ہیں سب سے آسان طریقہ ایک پیسے کمانے کا ہے بلاغنگ ہم بلاغنگ سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے اور گھر پیٹ کے کتنے آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں اور ٹھیک تھا آج کے بلاغنگ ہے کیا جیس ہم اس کے پہلے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ہمارا انٹرسٹ پیدا جب تک نہیں ہوگا تو ہم اس پر کام نہیں کر سکیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلاغنگ وہ چیز ہے کہ آج مجھے ابھی کسی بھی چیز کے اگر ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ گوگل کو ہی سرچ کرتا ہوں مثال کے طور پر مجھے سرچ کرنا ہے کہ کمپیوٹر پہ ہم ورسپ کو کیسے استعمال کریں کمپیوٹر پہ ہم ورسپ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو میں اس کو لکھوں گا گوگل میں کہ ہم گوگل پہ یہ پہلی لائن سرچ کرتے ہیں تو گوگل کیا کرتا ہے کہ مسلم کی ویب سائٹ مسلم کی ویب سائٹس مسلم کی ویب سائٹس ہیں ان سے وہ انفرمیشن اٹھاتا ہے جو بھی سب سے ٹھیک کریکٹ ایکوریٹ انفرمیشن ہے اسے اپ کے سامنے وہ ہی پرزنٹ ہے اور سب کو نچوڑ کے جو ان کے لیے کہتا ہے وہ ہے بلمگ سے لیے کہتا ہے مسال کے طور پہuve میں نے بتایا بلاغ کے ورسپ کیسے کرتے ہیں پی سی پہ تو سب سے پہلے وہ ہی نکال کے لیے کہاے گا ہو سکتا ہے آپ stolen کی رینکنگ میں نہیں آئے ھ اول کی رینکنگ میں نہیں آئے ٹہم کی رینکنگ میں آجے роп تنجھے کی رینکنگ میں آجے تو جیسے آپ آنے لگتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا آپ کو شو ہونے لگے گا صحیح ہے اور جو بھی ہمیں مدد ملتی ہے مثال کے طور پر وہ ہم کو بلاغ کی طرف سے ہی ملتی ہے گوگل جو بھی نکالتا ہے وہ بلاغ کی طرف سے ہی نکال کے لیے کہتا ہے سچ کر کے جی پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وکیل تھا ڈاکٹر تھا وکیل تھا پروفیسر تھا کوئی بھی تھا سائنس دان تھا وہ اپنے نظریات کو تجربات کو علم کو حیالات کو لوگوں تک پہچھانے کے لیے کیا کرتا تھا وہ کتابے لکھتا تھا نوٹس لکھتا تھا مختلف قسم کے ڈائری لکھتا تھا مختلف قسم کی ڈائری لکھتا تھا کہ وہ لوگوں تک اپنے حیالات کو جذبات کو پہچھا سکے لوگ اس کو پڑھ họ سکیں سیکھ سکیں اور اس کو بھی فائدہ یہ ہوتا تھا اس کی کتابے الکدر تھے ڈائری بہرتکی وہ صحیح ہے کوئی بھی آدمی نہیں ہے وہ ڈائری لازم پڑھتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ سکوں کتابی پڑھتا تھا بہت کچھ میں کچھ سیکھ سکتا ہوں لیکن آج کل ڈیجٹل دھوڑ کے دھوڑ میں کوئی بھی اپنا نالج حیالات اپنے جذبات لوگوں کے سامنے پہنچانے کے لئے کیا کرتا ہے آرلن پلیٹ فارم کا استعمال کرتا ہے اس پلیٹ فارم کو ہم بلاغنگ کہتے ہیں بلاغنگ کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اسے ہمیں کیا فائدہ ہے اور ہم کو کوئی پیسے کیوں دے گا صحیح ہے بلاغنگ میں بنیادی طور پر چار طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں چار قسم کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو اس میں ایک تو آپ ہے جو آپ کے بلاغنگ دکھ رہے ہیں اور دوسرا دوسرا آپ جی اس میں بنیادی طور پر چار قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ ہیں اور جو آپ بلاغ لکھتے ہیں دوسرا ہے ریڈر جو آپ کا بلاغ پڑھنے آتا ہے آپ سے انفرمیشن لینے آتا ہے آپ سے ہیلپ لینے آتا ہے اور تیسرا ہے جی گوگل جو آپ جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ سرچنگ کر کے گوگل سے آپ کی انفرمیشن ملتی ہے وہ تیسرا ہے گوگل ہاں گوگل آپ کو یہ چیزوں کے پیسے کیوں دے گا پڑھے گا کوئی پیسے آپ کو دے گا وہ یہ کیا چکر ہے اور تیسرا ہے اس لیے آپ کو بتاتا چلو کہ چوتھی کمپنی ہے ایڈسن ایڈ دینے والی کمپنی مثال کے طور پر اشتہار دینے والی کمپنی جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اور کسی چیز نے اپنی پرادکٹ سیل کرنی ہے تو وہ اپنی ایڈ دیتا ہے تو چوتھی وہ ہے جو کہ باڑی رقم ادا کرتی ہے اور وہ اشتہار دیتے ہیں والی کمپنی آپ کو پیسہ اس لیے دیتی ہے کہ آپ اس کا اشتہار دوسرے لوگوں تک پھیل سکے مون سکے آپ کیا کرتے ہیں کہ جی ایک اپنا بلاغ لکھ دیتے ہیں صحیح ہے پڑھنے والے تو آتے ہیں ایک ایڈسن گوگل کی ایک کمانڈ ہے ویب سیٹ ہے آپ اس کو اپنے بلاغ کے ساتھ جھوڑ کے تو ڈیفرنٹ قسم کے پیسے کما سکتے ہیں امسال کے طور پر اگر آپ کے پاس دس پڑھنے والے دیتے ہیں آپ کا بلاغ پڑھتے ہیں تو دس میں سے ہو سکتا ہے آپ کو ایک ڈالر ملجی جب آپ ایڈسن کو لنک کرتے ہیں اپنے بلاغ کے ساتھ تو پڑھنے تو لوگ آئیں گے اس ساتھ میں ساتھ آپ کا وہ بلاغ جب ویزر کریں گے تو آپ جب ایڈسن کو جھوڑ دیتے ہیں تو ایڈسن کیا کرتے ہیں وہ ایک اشتہار کمپنی جو دیتی ہے ایڈسن کے ذریعے تو گوگل آپ کی وہ ویب سیٹ پہ شو کرتے ہیں آپ کے بلاغ میں شو کرتے ہیں ساتھ کے طور پر آپ کبھی یوٹیو پہ ویڈیو دیکھیں ہوگی تو مختلف قسم کی ایڈ آتی ہیں اور اگر فیس بوک دیکھیں ہوگی ادھر بھی مختلف قسم کی انساگرام دیکھا ہوگا ادھر بھی مختلف قسم کی ایڈ آتی ہیں تو آپ کبھی نہ کبھی اس کو کلک بھی کرتے ہیں کبھی اگنورڈ بھی کرتے ہیں کبھی دیکھتے بھی ہیں اور کبھی اس کو کٹ بھی کر دیتے ہیں صحیح ہے تو کبھی آپ اوپن بھی کرتے ہیں تو آپ کے کٹ کرنے سے اوپن کرنے سے اگنورڈ کرنے سے بھی ان کو جس نے ایڈ لگائی ہوتی ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے جس نے لگوائی ہوتی ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے اور گوگل اس کو بھی فائدہ ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کٹ کر دیتے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ملتا ہے تو اسی طرح اگر آپ بلاغ بناتے ہیں تو آپ ایڈسنس کا یوز کر کے تو آپ پیسے کما سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں اپنا ایک بلاغ رائٹ کرتا ہوں تو اس میں ایڈسنس کو یوز کرتا ہوں اس میں اگر دس آدمی بھی پڑھتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں مجھے ایک ڈالر ملجے اسی طرح ہم ایک اچھی خاصی رقم کما سکتے ہیں صحیح ہے اور ہم گھر بیٹھے کسی کے ملازمہ کرنے سے بچ سکتے ہیں صحیح ہے موسیقی